سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد بات کرتے ہیں کی صورت حال ہے وہ بہت خراب ہے میں آپ کو کلیر بات کر رہا ہوں جس طرح دبائی میں لوگوں کے ساتھ ہوا بلکل سیمی وہی کام ملیشہ میں ہو رہا ہے قسم سے آپ کو کام نہیں ملے گا آپ بہت پریشان ہو جاؤں تو دوستو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ مہر وی لوگز کا چینل ہے مہر بھائی مہر فیاض نامیز بھائی کا میں اس کو پسنلی جانتا نہیں ہوں لیکن بہت اچھا آدمی ہے اور ملیشہ کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے اور میرے سے کوئی خاص دشمنی بھی نہیں ہے میرا دوست ہے میرا بھائی ہے میں اس کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتا ہوں بہت عزت کرتا ہوں اور اللہ تعالی اس کو اور کامیاب کرے لیکن یہ جو آج آپ لوگوں نے سنے کہ اس نے جو بولا ہے کہ ملیشہ میں کام کے حالات جو ہے وہ خراب ہے اور قسم سے آپ کو کام نہیں ملے گا تو میرے اس بھائی سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی جان جو لوگ ملیشہ میں آتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں تو اس کا رزق جو ہے وہ اوپر سے لکھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کا رزق کہیں پہ بھی لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالی آپ کو وہی پہ پہنچا دیتا ہے آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالی آپ کو وہاں پہ پہنچا دیتا ہے اپنا رزق کیلئے ٹھیک ہے تو ملیشہ بھی جو بھی لوگ آتے ہیں یا جو بھی لوگ آنا چاہتے ہیں ملیشہ میں وہ اپنا رزق لے کر آتے ہیں وہ اپنا رزق لے کر آتے ہیں اور ملیشہ میں بہت سارے ایسے دوستیں جس کے پاس کوئی ویزا نہیں ہیں کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں اور وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے عہدے پہ کام کر رہے ہیں اور کوئی تو اپنا کاروبار اپنے دکانے ہیں جی ایم پلازا میں میں نے دیکھے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹس نہیں ہیں لیکن اس کا اپنا کاروبار ہے اپنا ایک سیٹ اپ بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے تو ایسا بلکل نہیں کہتے کہ قسم سے قسم تو کھانی بھی نہیں چاہیے آپ میرے بھائیوں میرے دوستوں اور میں آپ کی عزت کرتا ہوں لیکن جو لوگ ملیشہ میں آتے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے جتنے لوگ آنا چاہتے ہیں ملیشہ وہ آئے کیونکہ آپ اپنا رزق لے کر آتے ہیں چاہے اب میں کچھ بھی کروں اگر میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ نہ آؤ ملیشہ کیونکہ اگر مجھے ڈر رہے گیار کوئی ملیشہ میں آتا ہے تو پھر میرے کام کا کیا ہوگا یا آپ کے کام ختم ہو جائے گا ایسا بلکل نہیں سوچنا چاہیے یہ سوچ بلکل غلط ہے کیونکہ ہم ہمیں پتہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو اپنا رزق لے کر آئے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں جتنا دینا ہے تو وہ ہمیں مل کر ہی رہے گا نہ ہم کسی کے حق کے کہا سکتے ہیں اور نہ کوئی ہمارا حق کا کہا سکتا ہے تو یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ یہاں پہ کام نہیں ملے گا اور آپ بہت خوار ہو جاؤ گے تو یہ بلکل غلط بات ہے ملیشہ ایسی کنٹری ہیں کہ آج کل کے دور میں ملیشہ بہت ٹاپ پر جا رہا ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ کام ہے کام مل جاتا ہے ہاں یہ ہوتا ہے اگر آپ کا سپورٹر کو نہیں ہے جس طرح آپ بغیر کسی کے سپورٹ کے آ جاتے ہو جو نہ آپ کی جانے نہ کوئی پہچانے اور آپ ملیشہ میں انٹر ہوتے ہو تو پھر آپ کو تھوڑی سی مشکل پڑھ سکتی ہے لیکن آپ کو کام ضرور ملے گا یہ آپ بلکل ذہن سے نکالے کہ آپ کو ملیشہ میں کام نہیں ملے گا میں آپ کو ایک سٹوری بتا دوں میرا بھائی اور میرا کزن جو میرا چاچازاد بھائی تھا میں ان دونوں کو یہاں پہ لے کے آ رہا تھا جب میں پہلے پہلے ملیشہ میں گیا تو دوزار گیارہ کی بات کر رہا ہوں تو بہت سے میرے دوستوں نے کہا کہ یار کام نہیں ملے گا ٹینشن ہوگی ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا دارانے کی کوشش کی لیکن میں نے اللہ تعالیٰ پر توقع کر کے ان لوگوں کو یہاں پہ بھولایا کیونکہ میں وہاں پہ تھا اور میں نے توڑی بہت زبان سیکھی ہوئی تھی تو میں نے ان لوگ کو بھولایا میں نے بھولا یار رزق تو اللہ دیتا ہے اگر ان لوگ کی قسمت میں ملیشہ میں رزق ہوگا تو انس کو کام بھی ملے گا اور وہ بہت سارا پیسہ بھی کمائیں گے تو اللہ کا لگ لگ شکر ہے آج میرے بھائی کو یہاں پہ ساتھ آٹھ سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے ملیشہ میں رہ رہے پہلے ان لوگوں نے پروجیکٹ میں کام کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو گاڑی لے کے دی کیونکہ اس کو گاڑی لینے کا شوق تھا تو اس گاڑ پہ وہ آج کل ملیشہ میں ٹیکسی کا کام کر رہا ہے اور وہ بھی ایک ایسے علاقے میں جس کا نام ہے گنٹنگ ہائی لینڈ اگر آپ گوگل پہ سرچ کرو گے گنٹنگ ہائی لینڈ تو ملیشہ کا موسٹ ایکسپنسیب سٹی ہے جگہ ہے جہاں پہ بہت سارے وزٹر آتے ہیں اور وہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں اور وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں اور میرا بھائی اللہ کا شکر ہے بہت سارا پیسہ کماتا ہے ٹیکسی سے تو ایسا نہیں بولنا چاہیے یا ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ دنیا میں ہاتے ہیں تو ہم اپنا رزق لے کر آتے ہیں اور اللہ تعالی جس کو فیدہ کرتا ہے جس کو اللہ تعالی نے مو دیا زبان دیا تو اللہ تعالی اس کو رزق بھی دے گا آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوں گا اور رزق آپ کو مل جائے گا کیونکہ جب تک آپ کا اس دنیا میں رزق ہے چاہے وہ کسی بھی کنٹری میں لکھا ہوا ہو چاہے وہ آپ کے گاؤں میں ہو یا شہر میں ہو یا پاکستان میں ہو یا کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی کنٹری ہو آپ کا رزق جہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ نے وہاں پہ پہنچ جانا ہے آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا یا آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اس منک میں جاؤں گا اور آپ چلے جائیں گے کیونکہ آپ کا وہاں پہ رزق لکھا ہوا ہوتا ہے تو ملیشیا بہت اچھی کنٹری ہے آپ کو اگر کام کرنا ہے اور اگر ملیشیا کے قانون کو فولو کرنا ہے اور اگر آپ نے یہاں پہ کوئی غلط طریقے سے کام دیکھنے کوئی غلط دو نمبری نہیں کرنی ہے تو ملیشیا کام کے لحاظ سے بہت زبردست کنٹری ہے بزنس کے لحاظ سے بہت زبردست کنٹری ہے آپ کو ملیشیا آنا چاہیے اور یہاں پہ اپنا اگر آپ کے پاس توڑا بہت انویسمنٹ ہے تو آپ کو اپنا سٹ اپ بلان لینا چاہیے اور اپنا کام کر لینا چاہیے اپنا بزنس شروع کر دینا چاہیے مہر ویلاگ مہر فیاض بھائی میرا بہت اچھا دوست ہے میں اسے پرسنلی ملا نہیں ہوں نہ میں اس کو جانتا ہوں لیکن میں اس کی ویڈیوز دیکھتا ہوں کیونکہ وہ اچھے ویڈیو بناتے ہیں اور ملیشیا کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے تو میری اس سے کوئی ذاتی اختلافات نہیں ہے بس میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ قسم سے آپ کو کام نہیں ملے قسم تو کالی بھی نہیں چاہیے بھائی قسم بلکل نہیں کھانی چاہیے کیونکہ رزق اللہ پاک دیتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ پہ توقع کرنی چاہیے میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ میں بھی آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ملیشیا آنا ہے تو آپ ویزٹ ویزے کو اگنور کریں آپ بلکل ویزٹ پہ نہ آئے آپ ملیشیا آنا چاہتے تو ویزے کھلے ہوئے ہیں دوزارتائیس کے میں ویزے کھل گئے آپ کوئی بھی کٹیگری چینج کرے اگر آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے کون سی ویزے پہنا ہے تو میں اس آئی بٹن پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو یا میں اس کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو میں نے پوری ڈیٹائل کے ساتھ آپ کو سمجھانے اور بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ملیشیا میں کون سے ویزے پہنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو آپ دیکھیں آپ کو پتہ چل جائے گا آپ ویزٹ کو اگنور کریں اور آپ اگر ملیشیا آنا چاہتے ہیں تو آپ ویزے پہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ویڈیو کو اچھا لائے تو چینج کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ